ایک اتجاج اب اتجاج وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اتجاج کی اتری مداریاں اب اس کے بعد میں نہیں کہوں اتجاج کی اتری مداریاں مجھے تفویز کی جانی شاید کیونکہ میں کہہ کہہ کہ تقیہوں پتہ نہیں ہیں کیوں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اتجاج ہی ہمارا واحد حل ہے اور 11 اپریل چلے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہو چکا ہوں اور مجھے علم ہے میں خود میری عادت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غرض نہ رکھے اور میں خود ہی کہوں گی میں لیٹر بننے آگے ہوں کوئی لہذا میں نے سب آپ نے اتجاج کی بات کیا کیا کہہ کیونکہ وزیراعلا ہے وزیراعلا کی ذمہ تاجیں ہوتی ہے بیسی تکیپ ایسیکٹیو افی پرامنس اکستان تحریکی انصاف کا شبائی صدر بھی ہے صوبے کے نظام کو بھی چلانا ہے مرکز کے ساتھ کیونکہ ایک سریاست کی ایک ایک آئی کے طور پر لازمان انٹریکشن ہوتا ہے اور پاکستان تحریکی انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بوطان پی ٹی آئی مخالف قوتوں نے کرے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو افادار ہیں ان کو مشروب کرنے کے لیے ان پر الزامات ہیں میں وہ تراش لیتے ہیں تو لہٰذا علی امین خان جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں خان کی لیے انہوں نے کیا اپنے بساک سے پڑھتی کیا میں حراجہ طریقی پیش کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کے دو مخلص ترین دور ہیں تو ایک ترسٹر دور ہیں لیکن جو بھی دے رہے ہیں چند نام تو بڑے ہی حیران کون ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بوط سے لوگوں سے راپتہ کیا گیا اور ایک رب سے زائد رکم جو ہیں وہ پادرین خریدنے کی وہ اس پیش کرش کی گئی لہذا کئی پر پیسہ کام آیا ہے انکریم پر جگمیل انکام آئی ہے انکریم پر دون سبتان لی اور یہ دنیا جو ہیں پاکستان پہ ہنسی کیا عینی ترامیم کے لیے پرلیمنٹیرین کو اقواہ کیا گیا یا رشوتی گیا ایک دن ایسا آئے گا یاد رکھیں کہ یہی عینی ترمیم جو ہیں یہی اسمبلی گئی گی وقت میں ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا اور عدیہ کی ازادی اور بنیادی حقوق کی بحالی کیلئے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی کنسٹیٹوشن الیمینٹ یہی اسمبلی انڈو بھی کریں پیٹی ہے یہ کیا سڑکوں پہ جا رہی ہے آپ نے کل کہا کہ جانا رہو کر آج نہیرون اگرے کیا تو اشادی ہے کہاں کہ کیا سیدہ بس پاکستان کی سیاسی اور عینی تاریخ پر اگر پاکستانی نظر ڈالے نا جب بھی کوئی مرشلہ گزرا ہے نا ہر مرشلہ کے بعد مرشلہ کا گھن ساف کرنے کیلئے پارلیمان کو استعمال کیا گیا اور آئینی ترامیم لائی گئی جس طرح زیولک کے مرشلہ کو ویلیڈیٹ کرنے کیلئے کنسٹیٹوشن الیمینٹ ہائی پھر کسی طرح مشرف کی مرشلہ کو ویلیڈیٹ کرنے کیلئے کنسٹیٹوشن الیمینٹ ہائی اسی طرح یہ پیڈی ایم کی حکومت کے جو دو سال کرتو تھے اور انہوں نے جو منڈیٹ سوری کیا اب اس منڈیٹ سوری کے اس راز کو مخفی رکھنے کیلئے تاکہ ٹریبیونل اور عدالتیں جو ہیں وہ انیفیکٹیو رہیں یہ کنسٹیٹوشن الیمینٹ آئی ہے اور اس کنسٹیٹوشن الیمینٹ کے ذریعے پاکستان پیپل پارٹی نے جو پرون کے ساتھ ایک نیچی کی تھی اٹھاروی آئینی ترمین کے نتیجے میں آج اپنی اس نے کی اپنی اٹھاروی آئینی ترمین کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں آج کی اس آئینی ترمین کے ذریعے عدلیہ جو ہیں وہ سبجگیٹ ہو جائے گی آئینی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایکسٹینٹ کر دیا ہے یعنی جو آپ کی بنیادی حقوق ہے فنڈمنٹل رائٹس جو چپٹر ہیں آئین میں اب کوئی بھی پاکستانی جو ہیں اس کی ایکسس ہر عدالت تک نہیں ہے وہ تابع ہوں گے اس آئینی بینچ کے کانسٹیچوشنل بینچ جو ان کیسز کی سماعت کرے گا اور وہ کیسز کی سماعت جو ہیں وہ کوئی انٹرس یا تفریز جو ہیں کوئی اور نہیں کرے گا وہ خود ہی اس کا نوٹس لیں گے سپریم کورٹ کے ایک اور اختیار آٹکل لوگ نے ریپورٹ تھی پہ کاری زرب لگایا جا رہا ہے کہ سوہ موٹو کا جو اختیار ہیں وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفیز کیا جا رہا ہے مختصرا آج کی اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ جو منڈیٹ کی چوری ہے اس کو اب عدالتوں کے ذریعے یا ٹریفیونل کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کی جو کوشش ہوگی یا جو جن کو آرائیا گیا ہے ان تمام کوششوں پہ جو ہیں پانی پیرنے کے بطور تسنیم سکتا بھی